ہیلو دوستو ایک الیکٹر نمبر میں آپ کا سواگت ہے دوستو کیسے آپ سبھی اگر تم بہت اچھ ہوں گے تو دوستو اب یہاں پر آپ کے سامنے دیکھ رہوں گے اور یہاں پر ہم انہیں پیپر کو لگانے والے ہیں اب میں آپ کو ایک بار دکھانا چاہتا ہوں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہم جو پیپر لگاتے ہیں یہ والے جو پیپر رہتے ہیں انہیں بولتے ہیں دوستو کیف تو ہم دوستو کیف کیوں لگاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ کوئل ہم نے بان لیا پہلی وی پر آپ یہ مغابی سکتے ہو اور اگر آپ نے یہ نہیں مگایا ہے تو آپ یہاں پر بنا بھی سکتے ھیک انچی کا پیبر لگتا ہے 1 انچی سے بھی کم لگتا ہے تو یہاں پر دوستو چھوٹے چھوٹے عنیز سے جو رہتے ہیں پیپر کے وہ آپ یہاں پر موڑ گیاں انہیں لگا سکتے ہو جیسے کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو یہ بنے بنائیں بھی آتے ہیں اور جو یہ پیپر اگر ویسے والے بھی مگوانے ہیں تو ویسے والے بھی آپ دوستوں مگا سکتی ہو تو ان کا دوست اب میں آپ کو نمبر دکھاؤں گا جس سے ہم نے منگایا ہے یہ مسین بھی جسے ہم پنکھیں باندھ رہے ہیں اور یہ جنسا ہم یہاں پر پیپر لگا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے تو دونوں چیز ہم نے ان سے مگایا ہے جس سے ہم نے مسین مگائی تھی تو اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا کیف کیسے لگا جاتا ہے جس سے کہ ہمارے دوستوں کوئل میں سورٹنگ نہ بنے تو یہ اس لگائے جاتی ہے دوستو سوٹنگ کے وجہ سے کیا فو جو رہتی garbage تو سب جگہ ایس ہی لگتا ہے اسٹارٹنگ کوئل میں نے آپ کو باندھ نہیں بتائی تھی کیسے 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 اس سے باندھ جاتا ہے اور اب ہم دوستو رننگ کی کوئل کی بتائیں گے کہ رننگ کوئل کیسے یہ باندھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوستو ہمیں اسٹارٹنگ کوئل کے پیپر لگا کے اسلام کوئل کی باندھنیوں پڑتی ہے اور پھر ہمیں رننگ کے پیپر لگا کے رننگ کوئل باندھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھنے کو مل گیا ہوگا ویسے فرسٹ ویڈیو میں تو ہم میں دوستو اس کی سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو باتا رہا ہوں اس کا کیف لگانا ٹھیک ہے تو دوستو اس سے کیف بولتے ہیں چاہے کوئی سب بھی سٹیٹارو سب ایک سے بنتے ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ کا بارہ سلوٹ کا ہو چاہے آپ کا اس کا چودہ کا ہو چاہے آپ کا وہ سو لگو تو سارے دوستو ایک جیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اچھی ترک سے یہاں پر بند چکا ہے جو کہ آپ مسین میں دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے مسین سے بند ہے یہ ہاتھ سے بلکل بھی یہاں پر نہیں بنتا ہے اگر آپ ہاتھ سے بانتے ہو کیونکہ ریورس اور فورڈ ورڈ کرنے میں تھوڑی دکھت ہو جاتی ہے تو آپ کو دوستو پورا دن لگ جاتا ہے اس میں تو مسین کل آدھے گھنٹے میں باندھ کے دے دیتی ہے ایک پنکہ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اچھی ترک سے فینیسنگ کی ساتھ بند چکا ہے اب ہم آپ کو دوستو رننگ کوئل کی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارے پیپر بلکل اچھی ترک سے لگ چکے ہیں جیسے کہ یہ کمپنی کی طرف سے آتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کی فینیسنگ بھی ٹھیک ہے تو بلکل اچھی ہے ٹھیک ہے رننگ اور یعنی کی جو سٹارٹنگ ہے اس کی ریورسنگ آپ کو بتایا تھا کہ ریورس اور فورڑ ہمیں باندھنا پڑتا ہے تو یہاں پر دوستو اب ہم نے اس کے پیپر لگا لیا یعنی کی رننگ کوئل کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اب ہمیں دوستو اس کا سٹارٹر جو ہے یہاں پر ہمیں فسان ہوگا یعنی کی اس کے جو یہ جو دوستو یہاں پر دوستو یہاں پر آپ کو اسٹارٹر کو فسان ہوگا یعنی کی اسٹارٹنگ کوئل کے بیچ والی اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو آپ کی رننگ کی جو کوئل رہتی ہے اوپر کی اور نیچے کے سلوٹ جو رہتے ہیں وہ اوپر نیچے آنی چاہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں دوستو ڈائی لگانی ہے یعنی کی ہمیں آگر چودے نمبر کا ہے ڈائی کس وجہ سے لگتے ہیں کی ڈائی لگانی ہوتی ہے تو دوستو ان کی ڈائی جو رہتی ہے وہ الگ الگ آتی ہے یعنی کی allergic to ňاں کی آئے گی اگر آپ کا چودے کا ہے چودے کی آئے گی اگر آپ کا سولے کا ہے تو سولے کی آئے گی تو دوستو اس حساب سے یہ جو مسین والے رہتے ہیں تو اس حساب سے ڈائی دے رکھتے ہیں کیوں کہ جس次рупر پر جو یہ ہمارے چودے کی لگتے ہیں وہ چودے کی دے رکھتے ہیں اور جو ہماری بارہ کی لگتی ہے وہ بارہ کی دے رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اب ہمیں دوستو اسٹارٹنگ کی یعنی کہ اسٹارٹنگ کی تو ہو چکی ہے اب ہمیں دوستو رننگ کی کوئی یہاں پر ڈال لیے تو ایک فرش شیرہ جو رہتا ہے یعنی کہ وائر کا یہاں پر ہمیں فسال دینا ہوگا اور یہاں پر ٹن دیکھنا ہوں گے دوستو کتنے یعنی کہ ہماری جو رننگ کوئیل میں ڈالتے ہیں اسے کچھ فالتو ہی کرنے یعنی کہ 365 کرنے تو یہاں پر دوستو ہم نے 365 کر لیے تو اسی ساب سے دوستو آپ بھی ڈال سکتے ہو ٹن کا میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے کیسے ہمیں ٹن نکالے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے دوستو رننگ کوئیل بلکل اچھی طریق سے بن چکی ہے یعنی کہ یہاں پر ایک کوئیل بن کے تیار ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اور یہاں پر دوستو جو چل لیے یہ ریورٹس میں چل لیے اور پھر دوستو ایک جو ریورٹس میں چلے گی پھر اس کے بعد دوستو فور ورڈ میں چلے گی جیسے کی میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہاں پر 365 کرنے کی جاگے 300 یعنی کہ 379 ڈال چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر دوستو یہاں پر ڈال چکے ہیں یعنی کہ 10 فال تو ڈال لیں اس نے مسین نے خودی تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ابھی میں آپ کو ایک بار اور دکھا دیتا ہوں یعنی کہ 380 کے لگ بگ تھا تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اب دوستو فور ورڈ چلے گی یعنی کہ گرین لائٹ خود اس میں مسین میں گرین لائٹ جل جاتی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہاں پر گرین لائٹ خود جل چکی ہے اور یہاں پر دوستو ایک امرجنسی بٹن بھی دیے رکھتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ نے دیکھ لیوگا ریورٹس اور فور ورڈ دونوں یہاں پر ڈل چکی ہے ٹھیک ہے تو اب دوستو جو پروسیسر آگے کا چلے گا یعنی کہ ریورٹس اور فور ورڈ میں جو چل لیتی ایسی آگے کی طرف ہمیں چلانی ہے اب ہمیں دوستو فور ورڈ میں چل لیتی آگے ہمیں ریورٹس میں چلانی ہے خود ہی ریورٹس میں آ جاتی ہے یہاں پر یعنی کہ ریڈ لائٹ تو فور ورڈ اور ریورٹس میں جو چلانی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کیسے کیسے چلائے جاتا ہے تو اب جتنی بھی آگے گی کوئل بنے گی وہ ہمارا اس حساب سے بنے گی کہ ریورٹس میں چل لیتی ہے تو ریورٹس میں فور ورڈ میں چل لیتی ہے تو فور ورڈ میں اور دوستو یہ دیکھ سکتے ہو جو اس کی مسین ہے جس سے ہم نے مانگائی ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ڈھول کر انڈسٹری ہے اور اس کا نمبر بھی دے رکھ ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیسے کیسے یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے 365 ہے 365 ہے یعنی کہ 365 سے 365 بھی ڈال دیتی ہے اور 388 کے قریب بھی ڈال دیتی ہے تو دوستو اب ہمارا بند کے تیار ہو چکا ہے اب آخری کوئل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے آخری کوئل کونسی طرف چل لی ہے ہمارے دوستو یہ فور ورڈ چل لی ہے ٹھیک ہے تو اب دوستو اگلی کوئل جو رہے گی وہ ہمارے چلے گی ریورس تو دوستو آپ کو پتا چل گئے ہوگا کہ کیسے کیسے آپ کو یہ باندھ نہ پڑتا ہے اگر آپ نے دوستو ریورسی ریورس کر دیا ساری کوئل میں تو دوستو غلط ہے ویسے بھی دوستو مسین آپ اپنا بھی auto cut نہیں ماننے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ابھی میں ایک بار اور اسے چلا کے دکھا دیتا ہوں ایک کوئلوڈ ہے چکے یہاں پر تو یہاں پر دوستو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پہلے آپ کو پیچھے کرنے ہوتا ہے اسٹیٹر کو اور پھر آگے کی طرف آپ کو کر کے ڈائی میں فضہ دینا ہوتا ہے اب دوستو یہاں پر forward کی طرف چلتی ہے ٹھیک ہے forward کی طرف آپ کو میں چلا کے دکھا دیتا ہوں اسے پہلے ریورس چل لیتی اب forward چلانی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو پتا چل گئے ہوگا کیسے کیسے آپ کو پنکھا باندھا جاتا ہے machine سے تو آپ دیکھ لیجئے بلکل اچھی طریق سے تو یہاں پر بلکل اچھی طریق سے یہاں پر بند چکا ہے اب دوستو وہی جو ہم نے starting coil میں کیا تھا یعنی کی کیف لگائی تھی اب وہ ہمیں کیف لگانی ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا پنکھا بند کے ready ہے اب ہمیں دوستو اس کے connection کرنے ابھی میں آپ کو کیسے کیا جاتے ہیں تو ہمیں ایک بار آپ کو اسے لگا کے یعنی کی کیف جو رہتی ہے اس کی کیف لگا کے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سیمپل ہی طریق ہے دوستو جیسے ہم نے اس میں starting میں لگائی تھی as is میں لگانی ہے تو دوستو ویسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ready ہے جو پنکھا ہے یعنی کی running اور starting coil کا بند کے تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر paper لگانے کی ضرورت ہے دوستو جسے کی ہماری sorting نہ بنے ٹھیک ہے تو یہاں پر انہیں cap بولتے ہیں تو یہاں پر ہمارے دوستو paper لگ چکے ہیں بلکل اچھی طریق سے ٹھیک ہے تو ایسی آپ کو لگانے یا آپ انہیں بنا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ لیجیے سارے میں جو بھی running coil کے وہ یہاں پر آپ کو ایسی لگانے جتنے بھی یہاں پر آپ کے paper ہے ٹھیک ہے تو دوستو چودے سلوٹ کا رہتا ہے تو چودے لگانے اگر بارے کا رہتا ہے تو بارے لگانے اور ایسی اس کا die کا حساب ہے دوستو die بھی ایسی لگتی ہے اس میں اگر چودے کی ہے تو چودے کی لگے گی اگر آپ کا بارے کا بارے کی لگے گی اور ان میں running اور starting کی die دوستو الگ الگ رہتی ہے تو دوستو اب ہم اسے counter پہ لیا machine سے ایک بار دکھاتے ہوں اس کے connection کیسے کرنے اگر دوستو ہمارے چند پہ نئے اگر چند کو subscribe کر سکتے ہو کراکھا تو بہت اچھے بات ہے اور ساتھ ہمیں بیل آئیکن بھی پرس کر لینا جس سے کہ آپ کو new video ملتے رہے لی تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے دوستو running میں 308 ohms آرہ جو starting ہے 300 یعنی 247 یعنی کہ آپ نے دیکھ لیوگا running سے کم آتے starting کوئل میں تو یہاں پر آپ دوستو ہمیں sleeve کاٹ چھوٹی چھوٹی یعنی جو connection کرنے کے لئے کام آئے گی باریک والی اور جو ہمارے wire جو رہتے ان میں آرام سے آ جائے گی ٹھیک تو یہاں پر دیکھ اور انہیں لگانے کے بعد دوستو اب میں آپ کو ایک بار finally connection کر کے دکھاتا ہوں اور دوستو اگر آپ connection کی ویڈیو چاہیے تو آپ connection کی بھی کہ سکتے ہو یا ہمارے کمنٹ میں لکھ سکتے ہو کی connection کی کی ہمارے بنا رکھ کی پہلے سیزن میں جو بنائی تھی میں ٹھیک ہے جس میں kapital لگا جاتے یعنی running or starting coil میں تو connection کی میں دوستو ویڈیو بنا رکھئے اور یہاں پر آپ بتا دوں کہ کئی وہ آ رہی تھی دوستو جو کمنٹ آ رہی تھی ہمارے پاس three face لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک تو میں نے پیچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جو three face کی motor رہتی اس میں کیسے لگا جاتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا سیم آپ کو سیدھا دیکھ تار ایسی لگا دینے تو یہاں پر دوستو اب ہم آپ کو چلا کے یعنی کی پہلے جو اس کے connection ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے connection کر کے تو دوستو یہاں پر ہمیں جو کنے ہوتے connection running اور starting کے الگ الگ کنے ہوتے یعنی running کے لئے دوستو ہم نے ریڈ لیے اور جو starting کے لئے black لیے اور دوستو یاد رہے جو ان کی lead لینی ہے یعنی ان کی connection کی یہ دور لینی ہے یہاں پر آپ کو دوستو بلکل کوپر میں لینی ہے یہاں پر الی منی میں نہیں چلے گی کیونکہ دوستو اگر کوپر کے میں چلاتے تو وہاں تو دوستو یہ دکان سے مل جاتی ہے 8 9 روپے میٹر تو جیسے دوستو میں آپ connection کرنے بتا رہا ہوں آپ بھی ایسی کرنے تو یہاں پر دیکھ لیجئے بلکل اچھی ترک سے یا پر connection کرنے تو اب میں آپ دکھا دیتا ہوں تو جتنے جیسے دوستو میں آپ رننگ کرنے سیمپل طریقہ ہوتا ہے دوستو چار وائر نکال دو رننگ کے اور دو سٹار ٹھٹنگ کے تو یہاں پر چار وائر بلکل اچھی ترک سے یہاں پر نکال دینا اور میں آپ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر چار طرف کو لپیٹ دینا وائر کو یعنی جو بلکل بھی یہاں پر ٹوٹے نہ کھچ اور ویسے دوستو ہمیں آپ دکھائیں گے کہ ہمیں یہاں پر کیا لگانا چیئے جس سے کہ اوپر کی سائیڈ آپ connection کر رہے نیچے سے وائر بلکل نہ کھچ تو دوستو آپ کو ایک ٹائل لگا دینا جس سے ہمارے دوستو بلکل بھی وائر نہ کھچ تو یہاں پر دوستو دیکھ لیجئے بلکل ایسی کرنا جیسے میں نے آپ دکھایا رننگ اور شٹارٹنگ میں connection بھی اور یہ سیمپل طریقہ ہوتا ہے دوستو connection کرنے کا سب سے پہلے دوستو دو وائر لیجئے رننگ اور ان میں سے چار رہو بھی لے سکتے ہو تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے بلکل اچھے طریق سے connection کرنے جس کی بعد نہ ٹوٹے تو ایک بار دکھا دیتے ہے اس کے connection کرنے کے بعد ہمارے امس آتے یا نہیں آتے تو بلکل اچھے طریق سے connection کرنے اس وجہ سے میں دوستو آپ کو دکھا رہا ہوں پوری ویڈیو یعنی جو connection کی رہتی ہے اگر آپ بھول بھی جاتے دوستو ایسی آپ کر سکتے ہو جیسے کہ ہم آپ دکھا رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے بلکل اچھی طریق سے connection ہو چکے یعنی کہ ایک wire اور بچا ہے پر تو دوستو یہاں پر ہمیں ایسی کرنے ہوتے رننگ اور شٹارٹنگ کے اور پھر دوستو ہمیں جو اس میں لگانی ہوتی بڑی سلیو لگانی ہوتی بڑی سلیو یہاں پر آپ لگا سکتے پہلے چھوٹی لگائی چھوٹی تو دوستو نیچے کی wire یعنی رننگ اور شٹارٹنگ کے wire آرہے اس کے لیے اور جو دوستو اوپر کے wire ہے ان میں آپ تھوڑی ایک نمبر سے فالت لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے بلکل اچھے درکھ سی یہاں پر آپ کو connection کر جس سے دوستو بعد میں فالت نہ بنے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے بلکل اچھے connection ہو چکے دوستو black wire ہمارا کو بتایا تھا starting coil ہم نے اچھے connection کر دیا تو یہاں پر ہمیں ایسی کرنا جیسے میں آپ کو بتا رہتا بڑی بڑی سی لگا کے ہمیں بالکل finally اس میں tie wire لگا کے ور ڈال دیں تو دوستو اب یہاں پر connection ہو کے اب آپ دکھاؤں گا بھی series board میں چلا ہے یہ نہیں چلا کیونکہ دوستو کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے بیچ میں break ہو جاتی coil تو دوستو کیا ریجن رہتا ہے جو machine میں wire ٹوٹ جاتے ہیں وہ آپ نہیں رہتا ہمیں لگانا اس کے کیونکہ ہمارے دوستو اسے ایسی لگا دیں پہلے پولیس اتان پھر شرٹنگ میں الگ سلیو لگتی ہے تو پہلے چھوٹی لگانی ہے جس چھوٹے wire نیچے سے آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایسی پھر دینی ہے نیچے کی سائیڈ کو اور پھر دوستو اسے جو اس میں رہتی ہے یعنی سافٹ میں wire کو اس میں لگا دینے اوپر کی سائیڈ اس میں کر دیں ٹھیک تو یہاں پر دوستو سافٹ میں تھوڑا دکھت ہوتی ہے wire کو نکال میں وہ اب میں آپ کو بتاؤ گا کہ کی سیمپل ہی طریقہ ہوتا ہے اس کا بھی یہاں پر میں آپ سب چیز جس میں دکھاؤ گا کی پورا پنکھ ریڈی کر چلتا ہے یا چلتا ہے پورا پنکھ ٹھیک تو پورا میں آپ بتا دیا ہے کہ پہلے اس میں 10 ڈالے جاتے اور اس میں آپ کاؤ کر سکتے ہو سیمپل ہی طریقہ ہوتا دوستو مسین خود کر دیتی ہوا کاؤ کر نے تو آپ کاؤ کرنے دوستو چار وائر ایک ساتھ یہاں پر لے سکتے ہو ٹھیک تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے بلکل چار وائر بلکل آسان طریقہ سے آ چکے تو دوستو آپ ہمارے ٹائی لگانے کی ضرور ہوتا ہے تو اب یہاں پر دوستو جو ٹائی رہتی ہے اس وائر بلکل اچھے طرح سے ہم نے کر دی اور اسے کاٹ کے اب ہم آپ کو وائنس ڈال کے اور سریز بورڈ میں چلا دکھاتے ہیں جس سے دوستو آپ کو یقین ہو جائے بلکل اچھے طرح سے چل چکا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے بلکل فنیس ساتھ بن چکا پنکا تو ہم دوستو اب آپ کو سریز بورڈ میں چلا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر سریز بورڈ میں چلی ہے یا کوئی بلکل ready چلنے کے لئے کوئی بھی دکھت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی وائر یہاں پر نہیں ٹوٹا تھا تو دوستو اب آپ کو دکھا کیونکہ کبھی کبھی دوستو ایسا ہو جاتا ہے پیپر کے بیچ میں ہمارا وہ جاتے یعنی کی وائر اس سے کرنٹ ہمارا اس ٹیٹر میں اتر جاتے تو دوستو یہاں پر ready چلنے کے لئے اب آپ چلتے ہیں وارنس ڈالنے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجے ساری کوئل جو دینا چاہ کسٹومر ہو چاہ آپ دکھند دار ہو اس کوئی سے بھی جہاں سے بھی آپ لائے ہو یا کسی نے دیا ہے وہ پر آپ دیکھ کے اسے بے فکر ہو جائیے کیونکہ بلکل ٹن اس کے حساب سے ڈالی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجے بلکل اچھے دیکھ سیاں پر ہمیں وارنس ڈالنی ہے وارنس دوستو اس وجہ سے ڈالنی ہوتے جس سے کوئی وائر ہمارا بریک نہ ہو اور بلکل آپ اس میں چھپ کالے ٹھیک ہے تو ہم نے اس بلکل اچھ ہمیں یہاں پر پیپر لگانے ہوتے اور یہ دھوم میں آپ کو رکھ دینا اس ٹھیک کو پورے کو کم سے کم آدھا گھنٹا یا پنت ڈالی منٹ اس سے زیادے نہیں رکھنا کیونکہ اتنے میں سوگ جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجے بلکل پیپر کو فکس کر